بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مراد آباد کے عالم دین کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کے نام خصوصی پیغام نحمد ونسلی علیہ رسول کریم ایک پیغام ہے اور مبارک خواب ہے اندوستان میں مراد آباد میں ایک بزرگ ہیں انہیں خواب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے اس خواب کا تذکرہ راولپنڈی کے قالم مولانا فضل الرحمن صاحب سے کیا مولانا فضل الرحمن صاحب نے آ کر مجھے یہ خواب بتایا اور میں نے حضرت مولانا تقیر عثمانی صاحب تک یہ مبارک خواب اور پیغام پہنچایا خواب یہ ہے ان بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولانا تقیر عثمانی صاحب تک میرا سلام پہنچا دیں اور انہیں یہ کہیں کہ اس وقت کے وہ مجدد ہیں اس وقت کے وہ مجدد ہیں اور فلسطین کے حوالے سے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور فلسطین والوں سے یہ کہیں کہ وہ دو کام کریں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے گا ایک تو یہ اس جنگ کو وہ صرف اپنی علاقائی جنگ نہ سمجھیں بلکہ امت مسلمہ کی جنگ سمجھیں اور دوسری یہ کہ اس فلسطین کے چھنڈے پر کلمہ طعیبہ لکھوائیں تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اتا کرے گا یہ خواب راولپنڈی کے عالم مولانا بزر امان صاحب نے مرد آباد کے ان بزر کا مجھ تک پہنچایا اور پھر میں نے حضرت مولانا تکیر عثمانی صاحب دامد برکاتم تک یہ خواب پہنچا دیا قاضی عبد الرشید نائب محتمیم دار العلوم دیوبند حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی دامد برکاتم منالیہ کیلئے دعای صحت کی اپیل تفصیلات کے مطابق ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامد برکاتم منالیہ نائب محتمیم دار العلوم دیوبند کی کان میں تکلیف کی وجہ سے ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کیا ہے آئی شام مورخہ پانچ زلحجہ 1445 سجری مطابق 12 جون 2024 اسوی بروزبد حضرت دامد برکاتم منالیہ ہسپتال میں داخل ہو رہے ہیں اور کل انشاءاللہ آپریشن ہوگا آپ سبی حضرات سے مدبانہ گزارش ہے کہ حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی دامد فجوزہم کے لئے خصوصی دعاوں کا احتمام کریں کہ اللہ رب العالمین حضرت کے آپریشن کو کامیاب فرمائے اور ان کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید کے انتقال تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہو کے شاگرد شیخ الادیس استاذ العلماء حضرت مولانا ولی الحق صدیقی صاحب افغانستان میں انتقال فرما گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون اللہ تعالی جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور آپ کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے یاد رہے کہ مولانا مرہوم کی عمر اس وقت ایک سو چھ برس تھی اور ان کا تعلق افغانستان کی صوبہ ننگر ہار سے تھا افغانستان کے عالی تعلیم اور تعلیم کی بھزرانے روسی فیڈریشن کے بھزرائے عالی تعلیم اور تعلیم کی دوسرے بین الاقلام اجلاس کی موقع پر تاتارستان کی پولی ٹیکنک یونیویسٹی آف کازان کی قیادت سے ملاقات میں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ ٹیکنک کی حوالے سے تعاون اور تجربات شریک کریں اسی کی زمن میں افغانستان سے متعلقہ ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں کہ وزیر ارشاد حج و عقاف شیخ الادیس مولوی نور محمد ساقب نے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں اسلامی ممالک کے بھزرائے حج و عقاف اور دیگر نامبر علماء کے اٹھالیس میں بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی ہے اس کانفرنس میں مناسے کے حج بل اور قوانین پر تبادلے خیال کیا گیا ادھر وزیارت ارشاد حج و عقاف کے حکام نے سعودی عرب میں زیوف البیت فاؤنڈیشن کے حکام سے بھی ملاقات کی ہے اس ملاقات میں افغان حجاج کو بہتر خدمات کی فراہمی کے حوالے سے تبادلے خیال کیا گیا زیوف البیت فاؤنڈیشن سعودی شاہ حکومت کے مطاحت رہتے ہوئے حج کے موسم میں آزمین کو ضروری خدمات فراہم کرتی ہے عید الازحاہ پر چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا کیا تفصیلات کے مطابق امارت اسلامی افغانستان کے منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل افیرز نے جوم عارفہ اور عید الازحاہ کے موقع پر سرکاری کلینڈر کے مطابق ملک بھر میں چار روزہ تاتیلات کا اعلان کر دیا ہے سلامتی کونسل نے جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی ہماس کے خیر مقدم تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پیر کو ہماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں امریکہ کی طرف سے پیش کردہ آمن معاہدے کی منظوری دے دی ہے ہماس نے بھی اقوام متحدہ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور ایک خبرنامہ شائع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں سلامتی کونسل میں اس قرارداد کو کل چودہ مصبت ووٹوں اور ایک غیرحاظر روس کے ساتھ منظور کیا گیا ہے